سنجے راؤت نے 19 دسمبر تک کی تاریخ تے کر دیا جیہاں الٹی گنتی شروع کر دیا کاؤنڈاؤن شروع کر دیا اور 19 تاریخ سے پہلے بڑے بدلاؤ کی بات کہی ہے بڑے بھوچال کی بات کہی لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ 19 دسمبر سے پہلے ہی خود سنجے راؤت تک کا نپٹارہ ہو سکتا ہے جسے ممبئی میں مہا بھوچال آ سکتا ہے بڑا بوال آ سکتا ہے تو کیا ہے تاریخ والا یہ اشارہ کیا کہا سنجے راؤت نے کیا ہونے والا ہے سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور کمنٹ کر کے اس پورے معاملے پر اپنی رائے ضرور دیں ہمارے ولوگ چینل نیتو کی پلٹر کنایا ولوگ آگیا ہے اسے ضرور دیکھیں جس کے لئے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں تو سنجے راؤت کچھ نکچ ایسا کہتے رہتے ہیں ایسا کرتے رہتے ہیں جس سے بھوال کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بار تو حالات اور زیادہ آگے جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ راؤت نے اس بار تاریخ دے دیا نئی تاریخ تیہ کر دیا اعلان کر دیا ہے انیت دسمبر سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ نیا ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی خود راؤت پر بھی الٹی گنتی کی تلوار لٹا گئی ہے اصل میں سنجے راؤت نے پہلے کہا تھا کہ مہاراشر میں راج جپال کو ہٹایا جائے بھغت سنگھ کوشیاری کو شیواجی پر بیوادیت بات کو لے کر ہٹایا جائے اور اس کی مانگ لگا دار سنجے راؤت پہلے بھی کرتے رہے اور اس بار بھی کی ہے لیکن اس بار نئی اور بڑی بات یہ ہے کہ سنجے راؤت نے تاریخ دے دی ہے تاریخ تیہ کر دیا اور وہ تاریخ ہے انیت دسمبر سنجے راؤت نے کہا ہے کہ انیت دسمبر کا وہ دن ہوگا جس دن یا پھر اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا یعنی کہ مہاراشر کے راج جپال بھغت سنگھ کوشیاری کی چھٹی ہو جائے گی ایسا سنجے راؤت کا کہنا ہے جی ہاں سنجے راؤت نے تاریخ تیہ کر دی اور اسے لے کر وجہ بھی بتا دیا اور بتایا کہ انیت دسمبر سے مہاراشر کا سیشن شروع ہو رہا سیشن شروع ہونے سے پہلے راج جپال کی چھٹی ہو جائے گی یہ دعویٰ سنجے راؤت نے کیا ہے اب بڑی خبر اور اندر کے خبر یہ ہے کہ ایڈی بھی ایکشن میں آگئی ہے انیت دسمبر سے پہلے ہی ایڈی بھی سنجے راؤت پر ہی بڑی سٹرائک کر سکتی ہے اور سنجے راؤت کو انیت دسمبر تک کا بھی انتظار نہیں کرنے دیا جائے گا اس سے پہلے ہی بڑا ایکشن خود سنجے راؤت پر ہو سکتا اور اس بار ایڈی اور زیادہ پختہ تیاری کے ساتھ اور زیادہ پختہ ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایڈی اس بار بڑا کان کر سکتی ہے انیت دسمبر سے پہلے سنجے راؤت کو لے کر اب ان دونوں باتوں میں جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جو بھی پہلے ہوتا ہے اس پر بوال ہونا تاہی ہے مہاراش کیا سیاست میں بھوچال آنا تاہی ہے ویدان سبا میں ہنگامہ ہونا تاہی ہے اور یہ بھی تاہی ہے کہ اس سے مہاراش کی سیاست خاصی ہو سکتی ہے بوال مجھ سکتا ہے اور کہاں تو سنجے راؤت دوسروں کے لئے مشکلوں کی بات کہہ رہے تھے یہ راجعبال کو لے کر کچھ باتیں بتا رہے تھے تاریخ کا اعلان کر رہے تھے اور کہاں وہ خود ہی اسی تاریخ میں الچ کر رہے گے مشکلوں میں آنے والے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بار سنجے راؤت کی الٹی گنتی شروع گئی ہے کیا راؤت نے خود کی ہی اپنی مشکلیں بڑھا دی ہیں کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں سنجے راؤت اچانک ناسک پہنچے اور ناسک پہنچ کر کئی کارکموں میں شامل ہوئے لیکن سنجے راؤت کا یہ ناسک دورہ سوالوں میں گھر گیا ہے سوال اٹھنے لگے ہیں یہاں تک کہ ناسک کے کباریوں نواب ملک سے اس کے کنیکشن نکالے جانے لگے ہیں اور یہاں تک اس معاملے میں سنجے راؤت پھنستے ہوئے دکھائے دے رہے اور اس سے بھی بڑی بات ہے اس کوکٹیل میں پھنستے راؤت کے لئے آگے کا راستہ اور زیادہ مشکل ہو سکتا ہے ایڈی کی اور بڑی کاروائی یہاں پر ہو سکتی تو کیا ہوا ہے ایسا کیوں ہوا کیا ہے ناسک نواب ملک اور کباریوں کا کوکٹیل جس میں سنجے راؤت پھنستے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو سب کچھ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اس پورے معاملے پر اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ سنجے راؤت کے لئے کتنی بڑی مشکل ہے ہمارے ولوگ چینل نیتو کی پلٹر کا نایا ولوگ آگیا ہے اسے ضرور دیکھیں جس کے لئے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں تو سنجے راؤت کے لئے آگے کواں پیچھے کھائی والی کنڈیشن چل رہی ہے اور چل ہی رہی ہے اور ہر روز کے حساب سے کنڈیشن بڑھتی جاری ہے کنڈیشن خراب ہوتی جاری ہے سنجے راؤت اپنے پارٹی کے لئے بھی کام کر رہے ہیں پارٹی کے ناراض کارکرتاؤں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پھر سے شندے گھوٹ کی طرف کوئی اور کارکرتا نہ جائے اب اس بیچ ہوا یہ کہ اچانک سنجے راؤت ناسک پہنچ گیا ویسے تو ناسک پہنچ کر اپنے کارکرتاؤں سے انہوں نے ملاقات کی ناسک میں منسبل کوکپریشن کے چناؤں کو لے کر بات چیت کی مگر سوال کھڑے ہو گئے ناسک دورے پر کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا کنیکشن نواب ملک اور کباریوں کے کوکٹیل تک جا پہنچا اصل میں نواب ملک کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس کنیکشن میں ایڈی نے ناسک میں بھی چھاپے ماری کی تھی اور ناسک کے کباریوں پر چھاپے ماری ہوئی تھی ناسک کے کباریوں کا کنیکشن نواب ملک تک سامنے آیا تھا اس کے بعد یہاں تک آ گیا آروپ یہاں تک لگایا گیا تھا کہ ناسک کے کباریوں کے سارے نواب ملک نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے کچھ نہ کچھ کالے دھن کو سفید کیا ہے ایسا کہا گیا اور ایسے آروپ لگایا گیا اور ماملہ خاصا سرکھوں مرا اور اس سب کچھ ہوا تھا اسی سال اپریل کے مہینے میں اب جب یہاں سنجر آوت ناسک پہنچے تو ماملہ پھر سے زندہ ہو گیا جی ہاں پھر سے نواب ملک کباریوں کے کوکٹیل کا ماملہ کھلنے لگا آروپ ہے کہ سنجر آوت اور نواب ملک کے بیج بھی خاصی دوستی ہے دونوں ایک دوسرے کو بچاتے رہے ہیں اور ایڈی کو شک ہے کہ ان لوگوں نے اگر کالی کمائی کی ہے اور اگر یہاں پر کچھ ہوا ہے گڑ بڑھ تو اسے ناسک کے کباریوں کے سہارے ان کے بہانے ٹھکانے لگا گیا ہے اس بلیک انکم کو وائٹ کیا گیا ہو ایسا ہو سکتا ہے اور اسی لئے تو ناسک میں سنجر آوت کے دورے پر سوال کھڑے ہو گئے اب سوتروں کے مطابق خبر ہے لیکن ناسک کے وائپاریوں سے بھی سنجر آوت نے ملاقات کیا اور اس میں شک یہ بھی جتایا جا رہا ہے کہ کچھ اس میں سے کبار کے کاروباری بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں فنڈنگ کو لے کر کچھ بات ہو سکتی ہے چناو میں پیسہ دینے کو لے کر کچھ بات ہو سکتی ہے اور کچھ پرانے معاملوں کو لے کر بھی بات ہو سکتی ہے اور اس سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے اور ساتھی ساتھ سوتروں کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ نوا ملک کو بھی سنجھے راؤت کے اس دورے کی جانکاری تھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے یعنی کہ معاملہ ایک بار پھر سے یہاں پر بڑھ گیا ہے پھنس گیا ہے پینچ آ گیا ہے اور اس میں بھی اوپر سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملہ سنجھے راؤت کے لئے مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ سنجھے راؤت ابھی زمانت پر ہے اور اگر سنجھے راؤت کچھ ایسے کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں جو کہ قانون کے خلاب ہے جو کہ نیموں کے خلاب ہے تو پھر سنجھے راؤت کے لئے آفت اتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے کہ سنجھے راؤت کے زمانت بھیرہ دو سکتی ہے اور اگر ایڈی نے سنجھے راؤت کے ناسک کنیکشن کو خوجنا شروع کر دیا اور اگر ایسا کچھ مل جاتا ہے نوا ملک سے کنیکشن ملتا ہے یا پھر وہاں کے کبار کاروباریوں سے کنیکشن ملتا ہے تو پھر تو آفت کئی گناہ نہیں بلکہ سو گناہ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور نوا ملک کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے سنجھے راؤت کو جیل جانا پڑ سکتا ہے بھاری مشکلیں اٹھانی پڑ سکتی ہے یعنی کہ ایک طرح سے سنجھے راؤت کے لئے دورہ بھاری پڑ سکتا ہے بہت زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے تو کل ملا کر ماملہ پھر سے نوا ملک اور کباریوں کے کباریوں کے کباریوں کے بیچ پھستا ہوا دکھ رہا اور اسی لئے اس دورے پر سنجھے راؤت بھی بیچ میں سینڈوچ کی طرف ہستے میں نظر آ رہے ہیں اور زراؤت کے اس دورے پر اسی لئے سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ واقعی ناسک کے کباریوں کا استعمال کرنے کے لئے ہی سنجھے راؤت یہاں پہنچے یا پھر کوئی اور ہو سکتی ہے کمنٹ کر کے آپ اس ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ہمارے ولوگ چینل نیتو کی پرٹن کا نایا ولوگ آ گیا ہے اسے ضرور دیکھیں جس کے لئے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں فلم میڈے ریپورٹ فلم میڈے ریپورٹ فلم میڈے ریپورٹ فلم میڈے ریپورٹ فلم میڈے ریپورٹ